اسلام علیکم سبسکرائبرز آپ لوگوں کو نئی ویڈیو میں خوش احمدید کرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دینے والے ہیں کہ آپ نے ایک ڈاک خانے یا جو پوست پاکسان پوست آفیس کی جو جوبز آئیوں ہیں ان پر آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور ان کے لئے اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے کیا کیا چیزیں اٹیج کرنی ہے اور اپنے اپلیکیشن فارم کہاں پر بھیجنا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹ تو سمجھ نہیں آ رہے کہ آپ نے اپلیکیشن بھیجنا کدھر ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مکمل معلومات دینے والے ہیں میرا ساتھ جڑے رہیے گا اور اگر پہلی مرتبہ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بہل ایکن آن کا لیجئے گا دوز دوز ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کی یہاں پر سٹارٹ کرنے سے کہ آپ نے یہاں پر اپلیکیشن فار دی پوسٹ آف یہ والی جو جگہ یہاں پر آپ نے اپنی پوسٹ کا نام لکھنا ہے کہ آپ کس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ یو ڈی سی کے لیے اپلے کر رہے ہیں ایل ڈی سی کے لیے آپ نیپ کاسید کے لیے اپلے کر رہے ہیں آپ سٹیمپ ونڈر جو جوب آپ نے اپلے کرنے ہو اس کا نام یہاں پر آپ لکھیں گے چاہے اردو میں لکھیں انگلیش میں لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کا سکیل لکھنے ہیں بیسک پوزیشننگ سکیل اب آپ سکیل کہاں سے دیکھیں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پلیس آف ویکنسی آپ نے جو پلی کرنی ہے وہ جگہ کونسی ہے پلیس آف ویکنسی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور سیریل نمبر آف ایڈورٹائزمنٹ سیریل نمبر آپ نے بتانے ہیں یہ تین چیزیں آپ نے کہاں سے دیکھنی ہے آپ کے پاس اشتہار ہوگا آپ نے اس اشتہار کو اوپن کرنے ہے جو ایڈ ہے افیشیل پاکسان پوسٹ آفیس کی اور اس ایڈ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سکیل جو بھی پوسٹ ہے اس کے آگے یہ بی پی ایس بھی لکھا ہوئے تو آپ نے دیکھنے کے آپ جس پوسٹ کے لیے اپلے کر رہے اس کا بی پی ایس کی ہے پھر ویکنسی آپ کی کس جگہ سے ہے یہاں پر آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو پوسٹ ہیں وہ کس علاقے کے لیے ہیں اور کہاں کے جو ہے آپ اپلے کر سکتے ہیں یا دیکھیں لوکیشن آف ویکنسی اس نے دی ہوئی ہے سنٹرل پنجاب سرکل لہور میٹرو پولیٹن سرکل کراچی یہ میں ایک ایس ایس پر دے رہا ہوں ورنہ ہر پوسٹ کے آگے لوکیشن آف ویکنسی بھی دی ہوئی ہے لوکیشن آف ویکنسی تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جس پوسٹ کے لیے اپلے ہی کریں مثال کی طور پر پوسٹل کلرک کے لیے اپلے ہی کریں گے تو پوسٹ کا نام پوسٹل کلرک ہوگا سکیل نائن بنے گا لوکیشن جو بنے گی آپ کے پاس ویکنسی کی وہ جو آپ کو ان میں سے لگ رہی ہو جو آپ کے قریب پرڈیو آپ وہ سلیک کر لیں گے اس کے بعد آپ لوگ انہیں بتانا ہے کہ سیریل نمبر کونس ہے اس لوکیشن میں آپ کی جو پوسٹل اس کا سیریل نمبر کونس بنتا ہے ون ٹو ٹری یہ آپ کے پاس سیریل نمبر ہوگا یہ تین چیزیں تھیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا اور یہ تینوں چیزیں آپ اسی ایڈ سے دیکھ سکتی ہیں اگر اب بھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ یہ اب آپ کو آسانی ہو جائے گی پلیس آف ایکنسی لوکیشن آف ایکنسی ایک ہی بات ہوتی ہے جگہ آپ نے بتانی ہے یہ بی پی ایس آپ نے لکھنے کونسا مطلب آپ کا سکیل ہے اور یہ سیریل نمبر آپ نے بتانے کہ نمبر میں آپ کی پوسٹ اس نمبر میں کس نمبر پر آ رہی ہے جو جوبز اس اشتہار میں دی ہوئی ہیں آپ کے علاقے والے اشتہار میں اوکی یہ آپ کے پاس اپلیکشن ریفرنس نمبر آ جاتا ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں لکھنا یہ خالی رہنے دیجئے گا اور آپ جو ہیں الیجیبل ہیں نوٹ الیجیبل ہیں یہ سارا آپ خالی رہنے جائیں گے دونوں ڈبے یہ آفیس والے دفتر والے خود اس کو ہینڈل کریں گے آپ نے یہاں پر اپنے پکچر لگا دینی ہے اب نام لکھنے کا غور سے طریقہ سولنے بچے جو ہیں یا اپلیکنٹس غلطی کر بیٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نام اپنا لکھتے ہوئے کوئی ڈبہ بھی سے میں خالی نہیں چھوڑتے آپ نے ڈبہ خالی چھوڑنا ہے ایک ایک کیسے آپ لکھتے ہیں کس کا نام ہے محمد اسلم اب محمد میں ایم یو ایچ یہ تو سارے اکٹھا ہوگا نہیں ایک ایک ڈبے میں محمد جب محمد پورا ہو جائے تو پھر ایک ڈبہ خالی چھوڑ کے آگے آپ نے اسلم لکھنا ہے یہ ہوتا ہے نام لکھنے کا طریقہ کار اور بڑے الفاظ کیپٹل لیٹرز میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے تو کسی کے نام کے تینی سے ہیں تو پہلا حصہ لکھنے کے بعد ایک ڈبہ خالی دوسرا حصہ لکھنا ہے پھر ایک ڈبہ خالی اس کے بعد تیسرا حصہ آپ لکھ دیں گے پھر فادرز نیم فادر نیم بھی ہے آپ اسی طرح بڑے لیٹرز بلوک لیٹرز یہ کیپٹل لیٹرز میں لکھیں گے شناختکار نمبر آپ یہاں پر دیں گے جنڈر بتائیں گے میل ہیں فی میل ہیں نام لکھ دیں گے اس کے بعد ڈیٹ آف برت کتنے مہینے سال اور دن بنتی ہے تو پہلے دن لکھیں گے پھر منت پھر سال ٹھیک ہے تو تیس دن گیارہ مہینے چھبیس سال پتیس سال اس طرح اب آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے ڈیٹ ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے اس کے لیے آپ نے آنا ہے گوگل کروم کے اوپر ٹھیک ہے جو آپ کے پاس کروم ہو گوگل ہو اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد وہاں پر آپ لکھیں گے ایج کیلکولیٹر یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کو کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے کر پائیں ٹھیک ہو گیا ایج کیلکولیٹر یہ آپ سرس کر لیں گے اور جیسے ہی یہ سرس کریں گے آپ کے پاس آ جائے گا یہ دیکھیں ایج کیلکولیٹر آ گیا www.agecalculator.com یا .net یہاں پر آپ نے مہینہ سے لکھ کرنا ہے کہ آپ کی برت کس مہینے میں ہوئی تھی اس کی تاریخ کیا تھی اور پھر آپ نے بتانے اس کا year کیا تھا ٹھیک ہے سپورت دو ہزار تھا اس کا year ٹھیک ہے آپ نیکس پر کلک کریں گے آپ کہیں گے آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ جیسے ہی کیلکولیٹ پر کلک کریں گے وہ آپ کو بتا رہے دیں گا کہ 26 دن 9 مہینے 21 سال آپ کی ایج بان رہی ہے تو سمپل سی بات ہے دن والے ڈپے میں آپ ٹونٹی سکس لکھ دیں گے منت والے میں 9 اور year میں آپ ٹونٹی اوان لکھیں گے تو اس طرح آپ اپنی ایج کلکولیٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کی ایج کلکولیٹ میں سمجھ آگئے ہوگی کہ آپ کتنے دن ماہ اور سال کی ایج بنتی ہے ایج اون کلوزنگ ڈیٹ آپ کی کلوزنگ ڈیٹ پر کتنی ایج بن رہی ہے جب ایج اس کے یہ یہ بند ہونے یہ لاسٹ ڈیٹ تک تو ابھی وہی آپ دس ایک دن ایج کر دیں گے اپنی چھبیس دن تھے تو اس کو آپ نو ماہ تھے تو اس کو آپ دس ماہ اور چار دن کر دیں گے اس طرح دس ایک دن ایج کر دیں گے آپ نے تقریبا دو میسائل آپ نے پہلے بتانے آپ کا صبح کون سے اس کے بعد آپ نے اپنے ڈسٹرک بتانے پھر کوٹا آپ جو کس کوٹی کے لئے اپلائی کر رہے ہیں مطلب آپ کے جو لوکیشن ہے ویکنسی کی پوسٹ ہے وہ اس میں بھی آگے ڈسٹرکٹ دیا ہوں ہیں تو کون سے ڈسٹرکٹ کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ نے سلیکھ کرنا ہے اوکی جی اس کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے نیشنالٹی آپ پاکستانی ہوں گے ریلیجن آپ کا کیا ہوگا وہ بتانے ہیں اور ای میل اڈریس آپ یہاں پر اپنا لکھیں گے میلنگ اڈریس وہ ہے جو آپ کے گھر کا پتہ ہو اور ای میل وہ ہوتی جو ای میل ہو تو یہ میلنگ اڈریس آپ نے اپنے گھر کا پتہ لکھنا ہے پرسنل موبائل نمبر آپ لکھیں گے اور یہاں پر آپ نے اپنی کولیفیکیشن کے بارے میں بتانے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری کولیفیکیشن والا ہو جائے گا یہ والا جو ہے آپ کے پاس پروفیسنل کولیفیکیشن اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو تو آپ یہ لکھیں گے ورنہ آپ اس کو خالی رہنے دیں گے اس کے بعد یہ ان کے لئے جو گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں گورنمنٹ کے جو امپلوئی ہی تھے ہیں اگر آپ گورنمنٹ امپلوئی نہیں ہیں تو آپ یہ والا ڈبہ بھی خالی رہنے دیں گے ٹینشن نہیں لینی اور اس کے بعد یہ ہے آپ کے وہ جو پوسٹل آرڈر آپ نے پانچ سو روپے پی کرنا ہے وہ آپ پی کریں گے کتنا پی کریں گے زائرے پانچ سو روپے وہ آپ لکھیں گے اماؤنٹ اور یہاں پر وہ پوسٹل آرڈر کو ان کو نمبر ہوتے وہ لکھیں گے نیم آف دا پوسٹ آفیس کس پوسٹ میں آپ نے وہ جو افیس بھری ہے وہ بتائیں گے اور کس ڈیٹ کو بھری ہے ٹھیک ہے تو دن مہینہ اور یہ آپ نے بتانے دن کا مطلب دن کا نام نہیں لکھنا آپ نے ڈیٹ بتانے کہ کون سی ڈیٹ تھی مہینہ کون سا تھا اور کس سال ابھی ظاہر ہے دو ہزار بائیسی ہوگا مہینہ بھی یہ ہوگا آگست کا تو یہ سیم رہیں گے تاریخ آپ نے دیکھ لینے کے ساتھ ہے آٹھ ہے نو ہے کون سی طریقہ آپ اپلی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ انہوں نے ایک حلف نامہ دیا ہوئے اور یہاں پر آپ نے اپنے سگنیچر ضرور کرنے اپلیکنٹ سگنیچر والی جگہ پر اور یہ جو ڈیٹ ہے یہ ڈیٹ آپ بتا دیں گے کہ کس ڈیٹ کو آپ اپلیکیشن فارم بھیج رہے ہیں جو ڈیٹ کو بھیجیں گے وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پر لکھنی ہوگی تو یہ ایک سمپل سا آپ کو بتانا تھا ہم نے سمجھانا تھا اپلیکیشن فارم فیل کرنے کا طریقہ کار اور اس میں جو آپ کی پکچر ہے وہ بلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہونی چاہیے یاد رہے کسی اور سٹائل میں آپ پکچر نہ اٹیچ کیجئے گے ہو سکتے بعد میں آپ کے لئے مسئلہ بن جائے تو اب آپ نے اپلیکیشن فارم بھیجنا کی دور ہوگا ظاہر ہے یہ میں پہلے آپ کو ایڈ میں دکھا چکا ہوں کہ آپ کا اپلیکیشن فارم آپ کے جو جس علاقے میں آپ اپلیک کرنے ہیں انہی پوسٹ کے لیچے ہر پوسٹ کا ڈبے کے لیچے انہوں نے الگ الگ اشتہار دیا ہوئے جگہ دی ہوئے مثال کی طور پر یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ اسلام آباد کے لیے ہے تو اس یہاں پر اڈریس بھی یہ والا اڈریس ہوگا پھر آگے نئی ویکنسیز شروع ہو رہی ہیں دیکھیں یہ پوسٹ آفیس اسلام آباد کے لیے ہیں تو اس کا اڈریس اور ہے تو اپنی خیال کرنا ہے کہ آپ اس ریجن میں اپلیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں اب اسلام آباد کے آرہے ہیں سارے میں ایک اور چینز کر دوں یہ ملتان کا آگیا سہودرنٹ پنجاب سرکل ملتان تو یہاں پر دیکھیں ٹوٹل جو سیریل نمبرز ہیں یعنی کے ویکنسیز ہیں وہ ہیں آپ کے پاس تین سو بیالیس اور ان کے سیریل نمبر سترہ بنتے ہیں تو اس کا اڈریس بھی یہ دیا ہوا ہے تو آپ نے یہ خیال کرنے کہ آپ کے قریب کون سا جو سیلیک کر رہے ہو باکس اس کے نیچے والے اڈریس پر آپ نے اپنی جو ہے وہ بھیجنی ہوگی درخواست تاکہ آپ کے اپلیکشن مہا پر پہنچ جائے ٹائم پر اور آگے آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے تو اپلیکشن بھیجنے سے لے کر اس کو فل کرنے تاکہ مکمل معلومات ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں سمجھائی ہے اگر ابھی بھی آپ کو مسئلہ در پیش آتے ہیں تو گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے ہم سے کومنٹس میں پوچھ لینا ہے یا پھر ہمارے سوشل میڈے کے لنک سے آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپچن میں مل جائیں گے وہاں پر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات سمجھ نہیں آرہی سٹیپ سمجھ نہیں آرہا کارلیس کے بارے میں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ کو گائٹ کر دیں گے مزید گورنمنٹ جابز کے اپٹیٹ اور ان کی تحریکلیے ہمارے چینل سبسکرائب کر کے میلے ایک آنون کر لیجئے گا تاکہ ہر اپٹیٹ آپ کو بار وقت ملتی رہے اللہ حافظ